میں گودام آٹھ بجے بند کر دیتا تھا خدا کی کرنے کی کسی کام میں مصروف ہوا اور گیارہ بجے تک بیٹھا رہا سنسان اور ویران علاقے میں ایک بڑی عورت ہاتھ میں شاپر پکڑے ہوئے میری طرف آئی کہتی بیٹا مال بیچنا ہے لوگے امہ جی آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہی تو بیٹھا ہوا ہوں کیوں نہیں لوں گا مال کا وزن کیا تو صرف تیس روپے بنے کہنے لگی بیٹا سو روپے دے دو میرے پاس جب ہوئے واپس کر دوں گی میں نے جیب سے سو نکال کے دے دیا کہنے لگی بیٹا فکر نہ کرنا جلدی واپس کر دوں گی میں نے کہا فکر کہ اسی ماں جی آپ واپس نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں میرا لاکھوں کا کاروبار ہے ستر روپے کے لیے میں کیوں فکر کروں گا آپ واپس نہ بھی دیں تو مسئلہ نہیں میں نے آپ کو بخش دیئے ہیں اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہ پاک آپ کو ہر آفز سے بچائے کاش میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا ایسا ہوتا مطلب آپ کا بیٹا نہیں ہے کیا نا سات بیٹے ہیں سات بیٹوں کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی پیدا ہونے کے بعد فوت ہو گئی اب بھی اس کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ شور بھی چل بسا اکیلی تن تنہا بچوں کو پالا سب کی شادیاں کرائیں دو بیٹے فوت ہو گئے چار کی شادی کروائی چاروں گھر چھوڑ کر چلے گئے ایک سب سے چھوٹا بیٹا میرے ساتھ ہے مگر وہ اتنا کمان ہی پاتا کہ گزر بسر ہو کبھی کبھار بھوکا سونا پڑتا ہے تو کبھی صبح کا ناشتہ نہیں کر باتے باقی بیٹوں سے بات کرتی ہوں تو کہتے ہیں امی دفع ہو جائیں ہمارے پاس مانگنے نہ آیا کریں بیٹا تم نے بیگانہ ہو کر بھی میری مدد کی کاش میرا ایک بیٹا ہی ایسا ہوتا جس کے دل میں احساس ہوتا تو آج میں یوں نہ مانگتی صبح ناشتے کے لئے کچھ نہ تھا اس لئے سوچا تھوڑا سا سامان بیچ کر ناشتہ کر لوں مجھے امید تھی آپ پر گودام کھلا ہوگا اور شکر ہے گودام کھلا ملا امہ جی کیا آپ جانتی ہیں آپ کتنی خوش قسمت ہیں میں آٹھ بجے چلا جاتا ہوں آج مجھے کسی نے روکے رکھا اور جانتی ہیں جس نے روکا تھا صرف آپ کے لئے وہ کون ہے اللہ وہ اللہ جس پر امید لگا کر آپ میرے پاس آئیں ورنہ میں تو کب کا گھر پہنچ چکا ہوتا اور میرے دوستو اب دو چالیس کا ٹائم ہے نین نہیں آ رہی تھی بار بار ذہن میں آ رہا تھا کہ پوسٹ بناوں اور لوگوں سے پوچھوں کیا احساس مٹ چکے ہیں کیا ضمیر گر چکے ہیں کیا ماں باپ کی وفائیں اب کوڑیوں کے بہو بکتی ہیں جس ماں نے نو مہینے پیٹ میں رکھا پالا پڑھایا شادی کی آ چار بیٹے اس کو ایک وقت کی روٹی تک نہیں دے سکتے شادی کر کے ایدھا گھر لے لیا چھوڑ دیا ماں کو تڑپنے کے لئے کیسی اولاد تھی کیسے لوگ ہیں وہ ماں جس نے پالتے ہوئے ہر روز سو بوسے لیے ہوں گے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہوگا گرتے کو اٹھایا ہوگا ہر مند بعد ماتھا چومہ ہوگا رات کو اٹھ اٹھ کر دودھ دیا ہوگا ایدھ کے کپڑے سلائے ہوں گے رمضان میں سہری کے لئے اٹھ کر سہری کروائی ہوگی شام کو افطاری کا انتظام کیا ہوگا ایدھ سے پہلے ایدھ کی تیاری کروائی ہوگی آپ کی پسند کی جوتے لے کر دیئے ہوں گے پسند کی شادی کروائی ہوگی اور آج تم نے کیا 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 اس ماں کے ساتھ اس بیوہ کو تنہا چھوڑ دیا ترپنے کے لئے بیوی کو بغل میں لے کر سو گئے اور سوچا کہ بس یہی سب کچھ ہے کیا ماں کچھ نہیں ہوتی کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ جس کا شور نہ ہو وہ پہلے ہی پل پل مر رہی ہوتی ہے اوپر سے تم صدمے پر صدمے دیے جا رہے ہو کیسے ہو گئے ہو تم لوگ فیس بک آن کی تو دیکھا ایک باپ نے سات دن کی بیٹی کو گولی مار دی خدایہ یہ کیسا دور آ چکا ہے احساس لوگوں کے دلوں سے ایسے نکل گئے ہیں جیسے جسم سے روح نکلتی ہے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں خدایہ رحم کر ہم پر ہم پر اپنی اولادوں کے ایسے دکھ برداشت نہ کر پائیں گے ہم ایسے صدموں سے بچا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم کو نیک اولاد عطا کرے اور ہماری اولاد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین